بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور مید کرتی ہوں آپ میں جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے مید وائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں آج میں بڑی مزیدار سی آپ لوگ کے لئے رسپی لے کے جانے کی دال کے کوفتے ہیں یہ بہت مزید کے بنے تھے تو جانے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے جو چنے کی دال تھی اس کو میں نے 4 سے 5 گھنٹے تک بھویا تھا اور اس کو میں نے اُنڈی میں ڈال کے اوپلیا تھا دوری دنڈ میں ڈال کے یا کونڈی دنڈا جسکو کہتے ہیں سلکھ بٹا کرتے ہیں اس میں نے ڈال کے ویوری دکھے میں اوپلیا تھا اور اچھے سے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا بلکل باریک کر لیا تھا تو آپ چاہیں تو گرینٹر کی چھوٹی ویلی ڈبلی ویلی ڈال کی پیس سکتے ہیں لیکن یہ اس کا رزرٹ وہ نہیں آئے گا جو اس میں ہمیں دنڈے میں ڈال کے آرام سے پیسٹ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ تھوڑا سا دیسی طریقہ ہو جائے گا اور اس میں جتنی محنت ہے اس میں اتنا ہی پیسٹ بھی زیادہ ہے یہاں میں نے ایک بول لے لیا تھا اس میں میں یہ سارا شیفٹ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ کنپوٹ کے ساتھ ساتھ میں اس میں شیفٹ کرتے جا رہی ہوں سارا یہاں ہم نے ایتر ماشاءاللہ سے دیکھیں کوٹ لیا تھا اچھے سے اس کو ہم نے پیس لائیں یہاں میں نے کچھ لے لیا تھا مسالے اس میں میں نے یہ قدو کش کر لیا تھا پیاز اور لیسن اگرک کا پیسٹ ہے اور ہلی بیچے یہ مسالے اس میں جائیں گے اور یہاں کالی مرچ 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 نبب اور ہلتی کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ اور کٹا ہوا بھنا ہوا ثابت دھنیا اس میں 1-1 ٹی بل سپوون اس میں میں نے ایڈ کیا تھا اور جو کالی مرچ ہے یہ میں نے 1.5 ٹی سپوون ایڈ کیا تھا یہ ہے حرام دھنیا اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور تھوڑا سا مکوائز بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہو گئی ہے دیکھنے میں بھی اچھے لگے گیا تو یہاں میں ان کی شیف دے رہی ہوں یہاں ہم نے کوفتوں کی شیف دے لینی ہے اور بھول بنا لینا ہے تو ابھی پر یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ یہ خود مطلب جب بیسن بھی دال سے ہی بنتا ہے تو یہ خود ایک بائنڈنگ ایجنٹ ہے تو اس میں کوئی ہنڈا ہنڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرام سے ہلکے سے ہم نے اس کو فرائی بھی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے سارے بنا لیا ہے کچھ رہتے تھے اور کچھ میں نے بنا لیا ہے تو یہاں میں نے اکڑائی لیے لیے اس میں مینے آئیل ایڈ کر دیا ہے اور اوئل ہو چکا ہے ہمارا گرم اتنا گرم ہمارا ہوئی ہوننا چاہیے بہت زیادہ تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ لو بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوہ ہوگا ڈالے میں ہم ڈالے میں ایجرے چھپک جائیں گے اور ٹوپ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل جو ہے اتنا گرم ہونا چاہیے لوٹو میڈیم جو ہوتا ہے وہ بلا تو آہستہ آہستہ ہم اس کو پلٹتے جائیں گے سب کو ہم نے آہستہ آہستہ پلٹ لینا ہے اور اس کی دوسری سائٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت کلر آگیا ہے یہ دیکھیں زرہ بھی ٹوٹے نہیں ہیں صرف اس میں جسٹ مسالے ہی جائیں گے سمپل مسالے جو ہمارے گھر میں نارمل جو ہم ہانڈی میں ڈالتے ہیں وہ ہی مسالے ہیں تو یہاں ہم نے ایک دفعہ آرکس میں ایڈ کر لیے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو بھی فرائے کر لینا ہے دیکھیں ماشیلہ سے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں تھوڑا سا ہم ان کو اور گولڈن کریں گے اور نکال لیں گے بہت خوبصورت کلر آیا تھا آپ لوگ خوبصورت اس کو ٹرائی کیجئے گا اور یہاں دیکھیں تیل تھوڑا سا کرن تھا ذرا احتیار سے آپ لوگ ڈالیا ہے اوپڑنا پڑ جائیں آپ کے چھٹے تھوڑا سا اس کو رہے کر لیجئے گا میڈیم کو تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے ہمارا فرائد ہو چکے اور اس کو ہم نے اپنی کار لینا ہے اور اس میں ایک جب میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا اس میں ہم نہیں ایڈ کر کے پیاز کو ہم نے گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں دو چمچ میں نے ڈالے تھے دہی کے اس میں اور ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو اس سے جو اس کی گریوی ہے بہت اچھی تیار ہو جائے گی یہ لیس نظر کا پیسٹ ہے ون ون ٹیبل سپور اور یہ دو ٹماٹر جو چھوٹے میرے سائز کی لے لیا پیسٹ میں دہی بھی جائے گا بہت زیادہ کھٹا نہ ہو جائے تو اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے دو ٹماٹر لے لیے لیے پیسٹ میں دیا اس کو میں نے اچھے سے ان کو فرائی کر لینا ہے بھون لینا ہے تو یہ جو سمپل چار مسالے ہیں ہمارے وہی کالی مرچ کافٹی سکون سرخ مرچ ون ٹیبل سپور اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اپ لوگ دیجئے گا میں نے اپنے ٹیبل سپور اور دہی کے اٹھی دہی کا بھی تھوڑی سکتی تھی میں نے کم ایڈ کیا ہے کیونکہ ٹماٹر بھی اس میں گئے ہیں اور دو ٹیبل سپور پہلے بھی میں نے جب ہم نے بنایا تھا پیاز کا جو بنایا تھا پیسٹ اس میں بھی ہم نے ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں ماشیلہ سیف پیاز جو ہے ہمارا گریوی جو ہے ہماری یہ بلکل رڈی ہو چکی ہے اچھے سے بھون چکی ہے میں نے ایک گلاس بھر کے پانی کا ڈالا ہے اور دوسرا گلاس ڈالا ہے دو گلاس اس میں پانی کے جائیں گے تاکہ ہمارے کوفتے ہیں وہ اچھے سے اس میں گل جائیں پانی کو ہم نے ڈھاپ دینا ہے بوائل آنے تک بوائل آ چکا ہے اور اب ہم اس میں کوفتے اٹھ کر دیں گے تھوڑے سے ہارڈ ہیں یہ اوپر سے لیکن جب ہم اس میں اٹھ کریں گے جب یہ پک جائیں گے تو یہ دس سے پندرہ سے بیس منٹ اس میں ہم نے ہلکی میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اچھے سے اور ڈھاکتا بلکھی آنچ پہ یہ پکتے رہیں گے میڈیم آنچ پہ تو یہ اچھے سے یہ دیکھیں گے ہماری ماشرہ سے ہو چکی ہے تیار ہوتے ہمارے ہو چکے ہیں تو یہ دس سے پندرہ سے بیس منٹر لگے شوربے میں پکنے میں اور بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں میں نے ایک چمچ دھنیے کا ایڈ کر دیا ہے اور ایک چمچ گرم مسالہ جس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اوکے پھر ویورز اللہ حافظ